کہ پیچھے بڑا بھاگتے ہیں امام حسن کے پاس ایک لونڈی تھی وہ دودھ لے کے آئی دودھ گرم تھا آپ کے اوپر گر گیا اور وہ تھی بھی اسی طرح کی اکثر کام بے دیانی میں کرتی تھی کنیز تھی گر دودھ گرا تو وہ کامپنے لگی کہ میں نے کئی گلتییں کی اب تو بہت سخت گلتی ہے گرم دودھ امام پہ پڑ گیا تو امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی امام حسن فرمایے جو گصہ پی جائیں اور لوگوں کو معافی دے ان سے تو اللہ محبت فرماتا ہے ان سے تو اللہ پیار کرتا ہے امام صاحب نے اس لونڈی کو فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لئے ازاد ہے جا تو ازاد ہے اب تو لونڈی نہیں اتنا بڑا اخلاق تھا کہ جو دیکھیں نا میرے استاد اگرامی ایک دفعہ میرے گھرہ آئے حضرت مہدس سے باول پوری باول پور سے تین ازار کتاب کے محسنی بہت بڑے آلے میرا چھوٹا بھائی بوتل پلانے لگا تو بوتل دی تو کپڑوں پہ ڈال دی استاد صاحب کا سارا جبا بھار گیا کہنے لگے جزاک اللہ بارک اللہ اللہ مزید فزید اللہ علم دے فضل دے تو میں نے کان میں کہا میں کہا استاد جی یہ نہیں ہے دوامہ دینی ہے میں آپ روڑ چھڑتا اس نے کیوں یہ کیا ہے بگو اتنی دعائیں دینی تھی تو میں ڈال دیتا آپ کے کپڑوں پہ پانی شربت آپ نے اتنی دعائیں دے دی بھزرک جلال ہے کہ مزاج میں وہ شہدادے ہوتے ہیں جن کی طبیعت پر ناغوار گزرتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا یوں امام حسین امام حسن نے کسی جگہ بھی شہدادے بن کے وقت نہیں گزارا اور میرے نبی پاک نے بھی انہیں شہدادے نہیں بنایا ہم سب کے بچے شہدادے ہیں جتنے بھی ہم ہیں نا میرا بچہ جی مو سے بات نکالتا ہے تمہیں پوری کر دیتا پھر بھی نافرمان ہے میں نے کہا اسی لئے نافرمان ہے اگر آدھی پوری کرتے ہیں اور آدھی نہ کرتے ہیں تو اسے پتا ہوتا کہ کہیں صبر بھی کرنا ہے ہمارا بچہ روٹی نہ پکے تو گھر میں ٹی وی بھی توڑ دیتا ہے اس کی اممہ کھانا ٹائم پہ نہ پکا ہے تو بھرتن توڑتا ہے کیوں ہم نے اس کی آجتیں خراب کی لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی اٹھا کے دعا مانگی اے اللہ گویا حضور کہا رہے تھے انہوں نے کر کو کربلا میں بھی جانا ہے فرمایا یا اللہ انہیں تین وقت روٹی نہ دینا ایک وقت روٹی دینا تین وقت نہیں ایک وقت کی روٹی دے ایک وقت ایک وقت کا کھانا دے اور نبی پاک نے ٹریننگ گھر کے اندر کرائی تھی اندر حضرت فاطمہ نے ٹریننگ کرائی تھی لوگ کہتے ہیں تین دن امام حسین پیاسے رہے بھوکے رہے تو میں نے کہا ٹریننگ کی ان کی اممہ کی پہ جو ہے میری بات پر ہمارا بچہ تو ایک گھنٹا برگر نہ ملے تو برطن توڑے ان کی اممہ کی ٹریننگ تھی صبر و حسلہ سکھایا تھا امام حسین حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی یا اللہ میرے بچوں کو شفاہ دے میں تین وزے رکھوں گی کون سی منت مانی بولیے ہم صرف دیکھ کی منتی مانتے میں دیکھ پکا مانگا ایک آدم مجھے کہنے لگا میں نے منت مانی تھی کہ میں بکرہ دوں گا اللہ کے رستے میں اگر میرا کام ہو جائے تو کام ہو گیا بکرے کے پیسے کوئی نہیں تو میں نے کہا تین روپی لانے تھی بتا میرے کل کوئی نہیں کہتا آپ کیا کروں میں کہا آپ تو دینی پڑے گی